سلام علیکم ناظرین مجھے میاں امدانرشد کہتے ہیں اور آپ کا مشکور ہوں کہ آپ نے خصوصی طور پر وقت نکال آئی یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے ناظرین ایک دور ہوا کرتا تھا جب ہم اور آپ تمام لوگ ڈاکٹرز کو مسیحہ کہا کرتے تھے لیکن بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ اب اگر کسی شخص کو اپنے پیارے کو ہسپٹل لے جانا پڑے کسی ڈاکٹر کے پاس لے جانا پڑے بالخصوص سرکاری ہسپتال میں لے جانا پڑے تو پہلی چیز جو ذہن میں آتی ہے وہ یہی ہوتی کہ یا اللہ پناہ تا فرمائیں بہزت ہونے سے پناہ تا فرمائیں صحت کی بعد بات میں بہزتی سے پناہ تا فرمائیں سرکاری ہسپٹلز میں بالخصوص گائنی کے وارڈز میں جو حالات ہیں وہ انتہائی مخدوش ہیں آج میں ایک جلاد صرف ڈاکٹر جو ہے اس کا کچھا چٹھا آپ کے پاس رکھنے جا رہا ہوں آپ اس کی تصاویر بھی دیکھ سکیں گے اس کی احکامات اپنے کانوں سے سن سکیں گے اس کی اپنی زبان سے کہ وہ کس قسم کے رزیل انسان ہونے کا رویہ اپنائے ہوئے اور کیسے احکامات دے رہے ہیں اور اس کے جواب میں جو خاتون ڈاکٹر ہیں وہ کس قسم کی بے حصی کا مظاہرہ کر رہی ہیں اور خاتون جو وہاں پر گئی ہیں ان کا جرم یہ ہے کہ وہ ڈلیوری کے لیے وہاں پر گئی ہیں خواتین بھی اس کو دیکھ رہی ہوتی ہیں لیکن یہ موضوع ایسا ہے بات کرنا مجبوری ہے اور اگر ہم بھی چھپ ہو جائیں گے تو یہ عذیت عام ہو جائے گی ویسے بھی اگر ہسپٹلز کی بات کی جائے تو ہسپتالوں میں ریپورٹنگ کرنے پر پابندی ہے آپ ہسپٹل میں کوئی چیز ریکارڈ نہیں کر سکتے وجہ کیا ہے کہ ان بغیرتوں کی بغیرتیاں سامنے نہ آ جائیں میرے زبان تلخو مجھے معاف کیجے گا لیکن معاملہ اس سے زیادہ عذیت والا ہے جن لوگوں کو اپنے پیاروں کو ہسپٹلز میں بالخصوص گائنی وارڈز میں کبھی لے جانا پڑا ہو دنوں ویری ویل کہ وہاں پر کیا سلوک ہوتے ہیں آپ نے کبھی قصائی کو دیکھے کہ وہ کس بے رحمی کے ساتھ گوشت بنا رہا ہوتے ہیں یہ بالکل ایکزیکٹلی وہی سیچویشن ہوتی ہے ساہیوال کا ترشری کیر ہسپٹل لے جی ٹی ایچ کیو تحصیل ہیڈکوارٹر ہسپٹل ہے ایک شخص یہاں پر اپنی بہن کو لے کر جاتا ہے اور اس کی بہن کا قصور یہ ہے کہ وہ پریگنٹ ہے اور وہ ڈیلیوری کے غرض سے ہسپٹل میں ایڈمٹ ہوتی ہے اب وہاں پر اس کو کوئی اٹینڈ نہیں کرتا اس کو عذیت تکلیف پریشانی اٹھانی پڑتی ہے تو پھر عمومی طور پر مختلف جگہوں پر آپ کو پتا ہوگا کہ ہیلپ لائن نمبر دیئے ہوتے ہیں کہ اگر کوئی پریشانی ہو کوئی تکلیف ہو تو برائے کرم اس نمبر پر رابطہ کیجئے گا اور اس نمبر پر رابطہ کرتے ہوئے میں اور آپ لوگ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ شاید آفیت عام ہوگی یا آسانی عام ہو جائے گی شاید جو لوگ نالائکیاں کر رہے ہیں وہ نالائکی سے باز آ جائیں گے لیکن معاملہ اس سے مختلف ہے وہ ہم نے سنا تھا مجا مجا دیا پیڑا ہو دیا نے لیکن یہاں کہانی لانت سمیٹنے کے حوالے سے اس سے زیادہ امپورٹنٹ ہو چکی ہے زیادہ شرمناک ہے اب اس ہسپیٹل کے جو ایم اے سے ہیں ان کا نام ہے ڈاکٹر کفائت اللہ نام سنے تو بندے کا پتر لگتے ہیں لیکن صاحب نے گھٹیا ترین حرکت کیا کی ہے اس خاتون کے ساتھ وہ میں آپ کو خود سنواؤں گا ان کے اپنے موں سے اور اسی وی لاغ میں سنواؤں گا ڈاکٹر کفائت اللہ صاحب جر آپ چکے ایم اے سے ہیں تو وہ شخص جو پریشانی میں ہے اور اس کی بہن کو اٹنڈ نہیں کر رہی کوئی ڈاکٹر اور وہ تکلیف میں ہے خواتین اس معاملے کو بہتر سمجھ سکتی ہیں کہ گائنی کی پینز اور ایٹ ڈا ٹائم آف ڈیلیوری جب آپ کی ڈیلیوری ریڈی ہو اور آپ کو تاخیر کا انتظار کروایا جا رہا ہو تو آپ کی کیا کنڈیشن ہوتی ہے انسان اللہ سے موت مانگ رہا ہوتا ہے اس درد سے بچنے کے لیے کہ یا اللہ کچھ ایسا کر دے اب وہ شخص ایک ہیلپ لائن نمبر پر سیکریٹریٹ میں رابطہ کرتا ہے کہ جناب میری بہن یہاں پر ہے میری بیبتہ سنیں مجھے کوئی نہیں میری سن رہا تو مربانی کریں میری بہن جو ہے وہ پریشانی میں اس کے لیے آسانی کریں اب ہیڈ کوارٹر سے رابطہ کیا جاتا ہے ایم ایس ڈاکٹر کفایت اللہ کے ساتھ اب ڈاکٹر کفایت اللہ صاحب جو ہیں وہ ویسلی تپے ہوئے ہوتے ہیں آرڈرز انہوں نے دی ہوتے ہیں کہ اٹینڈنٹ سے کہیں کہ مجھ سے رابطہ کر لے اٹینڈنٹ تک ان کا نمبر آ جاتا ہے ہیلپ لائن کے ذریعے اٹینڈنٹ ڈاکٹر کفایت اللہ کو کال کرتا ہے اب یہ کال جو میں آپ کو سناوں گا یہ کال اٹینڈنٹ نے ریکارڈ کر لی اس کے ٹیلی فون پہ ریکارڈ ہو گئی اور ڈاکٹر کفایت اللہ کو پتا نہیں تھا کہ اس کی منجی ٹھکنے لگی ہیں اللہ کرے کہ یہ سے زیادہ ٹھکے ابھی میں بتاؤں گا اس کے ساتھ ریسنٹل ہوا کیا ہے اب جناب وہ ڈاکٹر کفایت اللہ سے رابطہ کرتا ہے تو ڈاکٹر کفایت اللہ صاحب ایک شاہی انداز میں کہ ان کو تکلیف ہو گئی ہے کہ میرے ہسپیٹل سے کس کی جرت ہوئی کہ وہ بیبتہ لے کر سیکریٹریٹ پہنچ جائے ڈاکٹر کفایت اللہ صاحب اس سے پوچھتے ہیں کہ جناب معاملہ کیا ہوا کب آئے کیسے آئے تو وہ شخص بتاتا ہے کہ میں آیا جو ڈاکٹر موجود تھی اس نے مجھے ایلٹرا ساؤنڈ لکھ کے دیا اور ایک پرائیویٹ ہسپیٹل بھیجا آپ اپنے گائنی وارڈ میں ہیں تحصیل ہیڈکوارٹر ہسپیٹل میں لیکن ایلٹرا ساؤنڈ کے لیے ایک دوسری ڈاکٹر کے پاس بھیجا گیا جو ایک پرائیویٹ پریکٹیشنر ہے وجہ کہ آپ کو بھی بہتر پتہ ہے کہ ہسپیٹل کے اندر نیکسس موجود ہوتا ہے جو بنیادی طور پر اس معاملے میں کام دینے کے حوالے سے اپنا حصہ اٹھتا ہے لیکن چلیں یہ معاملہ اتنا تکلیف دے نہیں تھا جو کہ شرمناک ضرور ہے لیکن اب وہ بتاتا ہے کہ جناب میں گیا اس نے کہا جی آپ کب آئے اس نے کہا سات بجے میں آیا تھا مجھے ڈاکٹر صاحبہ نے لکھ کے دیئے تو میں ایلٹر ساؤنڈ بھی کروا لیا ہوں تو سات بج کے چالیس پچاس منٹ پہ میں واپس آ گیا ہوا تھا اب ڈاکٹر کی ڈیوٹی آف ہو نہیں تھی آٹھ ساب آٹھ بجے لیکن میرے آنے پر ڈاکٹر صاحبہ موجود نہیں تھی لیکن جو ڈاکٹرز روم میں اس کو کنڈی اندر سے لگی ہوئی تھی اب پرابلم یہ ہے کہ ڈاکٹرز عمومی طور پر اپنا ڈاکٹرز روم لوگ کر کے اندر آرام کر رہے ہوتے ہیں وجہ کیا ہے کہ پرائیوٹ پریکٹس بھی کرنی ہوتی ہے پرائیوٹ پریکٹس پر تو آپ آرام نہیں کر سکتے تو سرکار کا کام آپ کے باپ کا کام ہوتا ہے تو وہاں آپ آرام کرتے ہیں اب ڈاکٹر صاحب اسے کہتے ہیں کہ کوئی ہے یہاں پر جس سے میری بات ہو سکے وہ کہتے ہیں جی ہاں جی دو سٹاف نرسز یہاں بیٹھیں ہیں میں آپ کی بات کرا دیتا ہوں پہلے تو وہ سٹاف نرس کتراتی ہیں میں آپ کو پوری بات بھی سنوا دیتا ہوں بلکہ اس میں سے سپیسیفک پورشن سنا دیتا ہوں وہ سٹاف نرس جو ہیں وہ پہلے تو بات کرنے سے کتراتی ہیں بات نہیں کرتی ہیں لیکن جب انہوں پتہ چلتا ہے کہ ایم ایس ڈاکٹر کفایت اللہ ہیں تو پھر وہ بات کرنے پر مجبور ہو جاتی ہیں اب یہ سنیے گا کہ ان کی بات کیا ہوتی ہے یہ میں ایک چنک آپ کو سنا رہا ہوں ابھی نرس ریزسٹ کر رہی ہیں یہ شخص اس کے ترلے کر رہا ہے ڈاکٹر کفایت اللہ لائن پہ ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی تک وہ بات کرنے کے لیے ریڈی نہیں ہو رہی اب وہ آئیں گی ہلو یہ ڈاکٹر کفایت اللہ بات کر رہا ہوں ہاں 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 کیا ہے اس کے نئی کو نے چیک کیا سر کر لیا ہے ان کو پیٹ دیا ان کو لیبر ملٹ آیا یہ ڈاکٹر سمار پہنچ آئی ہیں یہ رستے میں کیا ٹرافک میں پھنس گئی تھی اب ڈاکٹر صاحبہ آ گئی ہیں جن کی وہ کال کے دوران انٹر ہوئی ہیں لیکن ان کی سٹاف نرس بتا رہی ہے کہ وہ ٹرافک میں پھنس گئی تھی ان کو تار آئی ہے نا نوہ الام ہوئے آگے سنیں یہ نہیں ڈاکٹر سمار وہ ڈاکٹر کو دیتی ہیں ہلو جو سر ہاں اس کو دیکھ لو یار اس نے اس لومکال کی گئی ہے سیکریٹ وہاں سے مجھے کال آئی ہے اس کو اس طرح کرو دور کھڑی ہے نا اس سے یعنی پیشنٹ جو ہے وہ اس شخص سے یعنی اپنے بھائی سے دور کھڑی ہے اب آرڈر کیا دینے لگے ہیں کہ اس پیشنٹ کو کیسے زلیل کرنا ہے تاکہ شکایت بھی نہ ہو ہمارا غصہ بھی تھنڈا ہو جائے کہ کسی کی ایسی کی تیسی کہ وہ سیکریٹریٹ میں کال کیسے کرتا ہے وہ مدد کیسے مانگتا ہے اور پھر آگے کیا ہوتا ہے وہ آپ کو سنواتا ہوں جی تکا کے کرو زلیل جتنا کار سکتی ہو اچھ ٹھیک ٹھیک ہے نا یہ اتر سیکریٹریٹ سے کال کی ہے اس نے ہسٹو میں اس میں بندے میں مجھے کال کی ہے استغراللہ پھر میں نے کہا ہے اس کے تینرین کو کوئی میرے سے بات کرے اب آگئی ہے نا اس کو تکا کے زلیل کرو ای طرح سے ای طریق بٹھا بٹھا گیا اس کو زلیل کرو اس کو ملوم دینا اور اس کو زلیل بٹھا یعنی ڈاکٹر بھی بتا رہی ہے کہ یہ ایوننگ سے آئے میں تو ڈاکٹر صدرہ نے ان کو ریڈیالوجی سکین کے لیے بھیجا تھا اور باہر بھیجا ہوئے آگے سنویں وہ مر رہی ہے معلوم دینا اور اس کو زلیل بھی کرو معلوم دینا یہ پتہ کیا یہ آئی ایوننگ سے تھے یہ نا ریڈیالوجی سکین کے انہ نے بھیجا تھا اس کو نا رفشدرہ نے یہ آئے ایوننگ کے تو انہیں ریڈیالوجی سکین کے لیے بھیجا تھا کہ پلی سنٹے اس کا لول آئیں گے ابھی پر اس کا دیکھ دیکھ کے پھر اس کا کہہ جا اس کو زلیل کرو ٹکا آگئی چیچ ہے نا اس جو مندہ ہے نا جس میں شکایت کی ہے یہی ہے جو جس کچل سے بات کر رہی ہے اچھا چیچ ہے چیچ ہے اس کو ٹکا آگئی اس کو ٹکا آگئی سے کرو اس کو فیل بھی نہ ہو اس سے خرچہ بھی نہ ہو لیکن زلیل نہیں آگئی ہو چیچ 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 لکھ دی لانتے یار تھوڑے کامتے جو رزق آپ اپنے بچوں کو کھلاتے ہیں ایک لمحے کے لیے سوچیں گے خاتون جو ہے یہ ایم ایس کہہ رہا ہے اس ڈاکٹر کو جو ایک تو لیٹ آئی ہے اور وہ بتا رہی ہے کہ پچھلی شفٹ میں آئے تھے ان کی ڈیلیوری پچھلی شفٹ میں ہونی چاہیے تھی حصولی طور پر لیکن نہیں ہوئی ان کو باہر بھیجا گیا تھا تیسٹ کروانے کے لیے ہسپٹل نے نہیں کیے ایلٹرا ساؤن اب یہ سائیوال کا معاملہ ہے ڈاکٹر ایم ایس کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ خاتون جس کے اٹینڈنٹ کے فون سے آپ مجھ سے بات کر رہی ہیں یہ اس سے دور کھڑا ہے نا یعنی اپنی بہن سے تو اس کی بہن کو ٹکا کے زلیل کرو اب وہ برت دے رہی ہے بچے کو اس کو زلیل کرو جتنا کر سکتی ہو اس کو ٹکا کے زلیل کرو اس کا خرچہ بھی نہ ہو اور اس کو لگ پتا بھی جائے یہ ہیں ایم ایس صاحب کے حکامات آگے سے لیڈی ڈاکٹر جو لیٹ آئی ہیں وہ کیا کر رہی ہیں وہ مسکرہ رہی ہیں وہ ڈاکٹر صاحب کے حکم پر ان کو شاید اس چیز پر تقویت مل رہی ہے کہ نہیں یار ابھی میرے نال دائیگ ہے اب وہ مسکرہ رہی ہیں اور ڈاکٹر صاحب مزید پھر کہتے ہیں کہ اس کو طریقے سے زلیل کرو اس کا خرچہ بھی نہ ہو اس کو پتا بھی نہ چلے اس کو بٹھا بٹھا کے زلیل کرو یعنی جتنی دیر وہ خاتون بیٹھی رہے گی اور ڈاکٹر صاحب کے حکم کے مطابق امیس صاحب کے وہ پیشنٹ زلیل ہوتی رہے گی اتنی دیر تک وہ اس موت کی کشمکش سے لڑتی رہے گی میں آنسٹلی جن خواتین کو مردوں کا معاملہ مختلف ہے خواتین شرما جاتی ہیں اس پر بات نہیں کرتی ہیں ہم اس تو جیسے کر رہے ہیں کہ بھائی we have to talk about it اب ہوتا یہ کہ ایک عورت جو اپنی زندگی موت کی جنگ گائنی میں لڑ رہی ہوتی ہے وہاں کا سٹاف وہاں کے ڈاکٹرز میں ایسے ہسپٹلز بھی جانتا ہوں سرکاری ہسپٹلز آپ لوگ جانتے ہیں خواتین زیادہ بہتر جانتی ہیں جہاں پر گائنی کا تمام پروسیجر وہ سی سیکشن ہو وہ جو بھی پروسیجر ہو وہ وہاں پر دائیاں کر رہی ہوتی ہیں وہاں کا سٹاف کر رہا ہوتا ہے ڈاکٹر ٹانگ پر ٹانگ رکھ کے بیٹھی ہوتی ہے اور کسی امرجنسی کی صورت میں ڈاکٹر کو یاد آتا ہے اس کو آواز دی جاتی کہ پہنچ ہو نہیں کٹا کھل گیا ہے تو پھر ڈاکٹر صاحب آتی ہیں اب ہوتا کہ کہ اگر یہ پرائیوٹ پریکٹس کر رہی ہوں گی تو کبھی ایسا نہیں کریں گی کیونکہ وہاں سے بڑے نوٹ آنے ہیں وہاں اپنا بزنس ٹیک پہ لگ سکتا ہے لیکن یہاں تو سرکار کی نوکری ہے باپ کی نوکری ہے جو مرضی کرو دل جیسے کرے ویسے کریں گے نہیں کرے گا نہیں کریں گے تو میں دستبستہ درخواست کرنا چاہوں گا تمام ذمہ داران سے اب چونکہ دو لوگ جو ہیں ان کو محتل کیا گئے ایم ایس ڈاکٹر کفائت اللہ بھی سسپنڈڈ ہیں اور اس وقت ارسٹ کیا گیا ان کو اسلام آباد سے یعنی یہ رزیل انسان یہ تمام حرکتیں کرنے کے بعد جب یہ آڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہوتی ہے تو اس کے بعد یہاں سے بھاگ جاتا ہے ایسائی والد سے یہ بھاگ کر اسلام آباد پناہ لیتا ہے کہ جناب خرابی ہو گئی ہے پتہ ہی نہیں چلا یہ کیا ہو گیا یہ تو بڑا بغیرت انسان تھا جس نے کال ریکارڈ کر کے چلا دی ویڈیو آپالوجی اب اس کو اسلام آباد سے ارسٹ کیا گیا ہے ڈاکٹر کفائت اللہ کو ایک لیڈی ڈاکٹر جو ایڈ ہاک بیسیس پر کام کر رہی تھی ان کو نوکری سے برخواست کیا گیا لیکن ڈاکٹر کفائت اللہ جس نے آڈرز دیئے تھے اس کو نوکری سے فارغ نہیں کیا گیا ابھی پیڈا ایکٹ کے تحت کاروائی سٹارٹ ہو گئی ہے آپ کی رائے کیا ہے جی آپ کا کومنٹ کیا کومنٹ سیکشن آپ کے پاس ہے اور میں دستبستہ درخواست کرنا چاہوں گا تمام ڈاکٹر سے کہ اٹ لیسٹ اٹ لیسٹ ایک لمحے کے لیے کوئی بھی گھٹیا حرکت کرنے سے پہلے یہ سوچ لیا کریں کہ آپ کی بھی بہنیں ہیں آپ کی بھی بیٹیاں ہیں آپ کی بھی خواتین ہیں اور اگر آپ آج وسائل رکھتے ہیں آج آپ کا تعلق ہے آپ منیٹر کر سکتے ہیں تو ہو سکتے ہیں کل آپ کے پاس وسائل نہ ہو کل آپ کے پاس تعلق نہ ہو اور آپ اپنے ان پیاروں کو بائزت فسیلٹیز جو گائنی فسیلٹیز ہیں وہ نہ دلوا سکیں تو آج بندے کے پتر بن جائیں یہ میری پوائنٹ تھا اسے آپ اختلاف کر سکتے ہیں آپ کی راہ کیا کومنٹ سیکشن آپ کے پاس ہے اپنے اس پلیٹ فارم کا خوب خوب خیال رکھئے گا اور اس ظلم کو آگے تک پہنچائیں تاکہ اس کے خلاف آواز بلند کی جاز کے جاز چاہیں گے السلام علیکم